بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آدھرین ایک مرتبہ امریک صحافیوں کا ایک وفت سعودی عرب کے دورے پر آیا اور ایک ہفتہ سعودی عرب میں ٹھہرا اس وران وفت نے سعودی عرب میں امناؤوان کا وغیر جائزن لیا اور نے اس بات کو شدت سے محسوس کیا کہ سعودی عرب میں چوری کرنے والوں کے ہاتھ سزا کے طور پر کار دی جاتے ہیں نے لگا یہ سزا انتہائی زیادتی اور انسانی خوک کے سلاف ہے امریکہ میں تو ایسی سزاؤں کا تصور تک نہیں اسی دوران وقت کی ملاقفات شاہ فیصل سے ہوئی انہوں نے شاہ فیصل سے ان سزاؤں کو ذکر کیا اور سوال کیا سعودی عرب میں یہ سزائیں کیوں نافذ کی گئی ہیں جو بہت ظالمان ہیں اور انسانی خوک کے سلاف ہیں اس سوال پر شاہ فیصل کے چہرے پر ایک شکن تک نہیں آئیں بلکہ انہوں نے صحافی کی بات کو تامولتے سنا اور جب صحافی سوال مکمل کر چکا تو شاہ فیصل چند سیکنڈ خامج رہے اس سعفی یہ سمجھا کہ اس نے شاہ فیصل کو لا جواب کر دیا ہے سہر کچھ دیر بعد شاہ فیصل نے جواب دیا کیا آپ لوگ اپنی بیگمات کو بھی اپنے ساتھ لائے ہیں اس سعفیوں نے ہاں میں سری لائے جس پر شاہ فیصل نے کہا ابھی آپ کا دورہ ستم ہونے میں دو دن واقعی ہیں آپ اپنی بیگمات کے ساتھ سونے کی مارکیٹ میں چلے جائیں اور آپ کی بیگمات اپنی پسند سے سونے کے زیورات کی خریداری کریں اور ان سب زیورات سے خیمت میں اپنی جیف سے ادا کروں گا اس کے بعد وہ زیورات پہنے کر سعودی عرب کی گھنیوں اور بازاروں میں آزادہ نب ہوئے ہیں ان زیورات کی طرف کوئی مہنی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ پائے گا دو دن بعد آپ کی امریکہ واپسی ہوگی زیورات پہنے ہوئے آپ کی خواتین بلا خوف و خطر اپنے اپنے گھر پہنچ جائیں گی یہ شاہ فیصل نے ان صافیوں سے پوچھا تو سارے صافی حیرت سے ایک دوسرے کاموں دیکھنے لگ شاہ فیصل نے ان سے دوبارہ پوچھا تو چند صافیوں نے کہا بلا خوف و خطر ائرپورٹ سے گھر پونٹنا تو دول کی بات ہے ہم ائرپورٹ سے باہر خدم بھی نہیں رکھ سکتے شاہ فیصل نے اس کے جواب دیا سعودی عرب میں اتنی سف سزاؤں کا نفاظ ہی آپ کی پریشانی کے جواب ہے آپ نے اپنے سوال کا جواب کچھ ہی دے دیا ہے سارے صافی لائے جواب ہو گیا ایک سرکائی دور پر سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل برطانی تشریف لے گئے ان کے عزاز میں گیرہ کا اعتمام کیا گیا اس موقع پر کھانے کی ٹیبل پر اندیا نفیس بھرتنوں کے ساتھ چمچے اور کانٹے بھی رکھے ہوئے تھے پیر دعویٰ شروع ہو گئے سب لوگوں نے کانٹے اور چمچے استعمال کی لیکن شاہ فیصل نے سنے دن عبیق صلی اللہ سنگنم کے مطابق اپنے ہاتھوں سے کھایا کھانا ختم ہوا تو کچھ مہمانوں نے شاہ فیصل سے ہاتھ سکھانے کی وجہ پوچھی شاہ فیصل نے کہا میں اس چیز کو بھلا استعمال کیوں کروں جو آج میرے موہ میں ہیں اور کل کسی اور موہ میں جائے گی یہ ہاتھیں انگلیاں تو میرے اپنی ہی ہیں نا یہ تو ہمیشہ میرے اپنے موہ میں جائیں گی اس لیے میں اپنے ہاتھ سے کھانے کو زیادہ ترجی دیتا ہوں یہ تھے وہ عظیم شاہ فیصل جو بادشاہ تھے لیکن ساتھ ہی وہ ایک مدبیر بھی تھے شاہ فیصل جو بھی تھے